سینسٹیو سی کہانی ہے مائیں سمجھ پائیں گی جڑ پائیں گی کہانی کا شیرشک ہے پہلی اولاد شاملی ہاں یہی تو نام دیا تھا میری پریہ سکین اپنی پہلی بیٹی کو لادلی بیٹی کو پہلا بچہ وہ بھی گلو ملو گڑیا ماباپ کو اور کیا چاہیے جس دن دکشاں ماں بنی اور ادھیر پتہ بنے سب سے پہلے انہوں نے مجھے فون پر یہ خبر سنائی تھی کیونکہ میں ان کی پکی دوست تھی پورے ہاسپٹل میں کاجو قتلیاں باٹی تھی ادھیر نے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا کی خوشیاں ادھیر اور دکشاں کی جھولی میں آ گئی جاپا شاملی کی دادی کے ہاں نکال کر دکشاں ادھیر کے پاس کانپور آ گئی ان کی جوب یہیں تھی تب تک شاملی بھی چار مہینے کی ہو گئی تھی کب صبح سے شام ہو جاتی تھی دکشاں شاملی کے ساتھ اتنی ویست ہو جاتی کہ اپنی پکی سہلی کو بھی کبھی یاد نہ کرتی میں ہی کبھی کبار اس کو فون کر کے اس کے حالچال پوچھ لیا کرتی اور جیسے کہ نئی ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہسی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی ارے آج اس نے پیر مارا ارے آج اس نے میری انگلی تھامی ارے آج اس نے میری آنکھوں میں دیکھا یہی سب باتیں وہ مجھ سے فون پر کرا کرتی آج بھی جب صبح میں نے فون کیا تو دکشا ہس کر کہہ رہی تھی کہ دیکھ یار میں ہی اس کو دودھ پلاتی ہوں سارا دن میں ہی سمالتی اور پاپا کو دیکھ کے جو یہ لڑکی مچلتی ہے نا ایسے فیل جاتی ہے کہ اس کی ساری دنیا بس ادھیر میں بسی ہے مجھے جلن ہوتی ہے میں ہس دی کہ بدھو جل کے کون اتنا خوش ہوتا ہے پھر ہس دی کہ ہاں رے یہی تو چھوٹی سی دنیا ہے میری چل رکھو فون دودھ کے لیے شاملی مجھے ہی یاد کر رہی ہے میں بھی ان دنوں تھوڑا ویست ہو گئی تھی اور دکشا کو کم ہی فون کر پا رہی تھی اس سے تو مجھے امید ہی کم تھی کیونکہ چھوٹے بچے کے ساتھ زندگی بہت زیادہ ویست ہو جاتی ہے آج سنڈے کی صبح تھی السائی سی صبح تھی ہم کام کاجی لوگوں کے لیے گھنگوھر سنگل لوگوں کے لیے اس دن فون سائلنٹ پہ رکھنا اور لمبی تان کر سونا ہی ایک کام رہ جاتا ہے میں تھوڑا دیر سے اٹھی فریش ہو کر فون اٹھایا تو دیکھا آدھیر کی چار پانچ میس کالز تھی وہ بھی آدھے گھنٹے پہلے کی میں نے فٹا فٹ واپس کال کی آدھیر نے کہا کہ تنو فٹا فٹ گھر آ جا یہیں آ کر میں تجھے سب بتاتا ہوں میں دو منٹ میں تیار ہو کر دکشا کے گھر کے لیے نکل لے جا کر دیکھتی ہوں تو گھر میں کئی لوگ آئے ہوئے ہیں شاملی کی تب یہ دو دن سے ایک دم خراب تھی دودھ بھی نہیں پی رہی تھی بخارات صبح ہی آیا اور بس دکشا کی باہوں میں ہی شاملی نے آخری سانس لے لی تب سے کوئی بھی دکشا کی باہوں سے شاملی کو الگ نہیں کر پا رہا تھا حالت تو میری بھی بہت خراب ہو گئی تھی پر جانتی تھی میں دکشا کو اور عبیر یہ سب جانتا تھا کہ اس کو میں ہی سنبھال سکتی ہوں عدیر سب پی کر بس اسی کوشش میں تھا کہ دکشا کسی طرح رو دے اور شاملی کو کسی کو دے دے اپنی باہوں سے اس کو الگ کر دے میں دکشا کے پاس پہنچی اپنے ججباتوں کو کابو میں رکھ کر اس کو بولا دکشا شاملی کو موسی کی گوتی میں دے دو دکشا کچھ نہیں بولی میں نے پھر کہا دکشا شاملی مجھے دے دو مجھے کچھ نہیں سوج رہا تھا میں نے دکشا کو جنجوڑا کہ دکشا شاملی نہیں ہے دکشا شاملی اب نہیں رہی وہ نانوں کے پاس چلی گئی ہے دکشا کے پاپا جب ہم سکول میں تھے تب ہی چل بسے تھے میرا چیخنا جاری تھا پر وہ تو جیسے بھت بن گئی تھی میں نے اسے اپنے امرتے بھاووں کو رودن کو کنٹرول کر کر یہی کہا دکشا مممہ کو سمبھالو تم بھی کسی کی بیٹی ہو وہ بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر کو بلائیا اور اس کو نیند کا انجیکشن دے دیا کیونکہ شاملی کا انتیم سنسکار جو کرنا تھا ادھیر کو بھی سمبھالنا تھا پرش بیچار اپنے بھاو دکھا بھی تو نہیں سکتا رات کو میں دکشا کی ممی کے ساتھ وہیں رک گئی رات کو ایک ایک دکشا چلائی شاملی 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 میں اور آنٹی بھاگے اس کے کمرے کی طرف وہ تھوڑی ہوش میں تھی بولی تننو تو سچ بتا ادھیر کہہ رہے ہیں کہ شاملی نانو کے پاس چلی گئی میں نے اس کو حق کیا اور کہا ہاں تیری شاملی نہیں رہی اب وہ انکل کے پاس چلی گئی ہے اس کو انکل کے جانے کا وقت یاد دلایا میں آج بھی سوچتی ہوں تو سہم جاتی ہوں کہ اتنی کٹھور کیسے ہو گئی تھی میں وہ شننے میں ایک ٹک نہار رہی تھی اس کو بار بار یہ بولنا پڑ رہا تھا کہ گڑیا نہیں رہی تیری شاملی تجھے چھوڑ گئی کئیوں بار اس کو یہ برا وقت یاد دلا دلا کر آخر کار رولایا دکشا کو ڈکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ یہ روئے گی نہیں تو پاگل ہو جائے گی دکشا میرے گلے لگ کر فوٹ فوٹ کر روئی پھر تو ادھیر میں آنٹی ہم سب کا رودن فوٹ گیا بچے کا جانا سہن کرنا کیا آسان ہوتا ہے دھیرے دھیرے زندگی پٹری پر آنے لگی آج دکشا کے دو بیٹے ہیں کانپور سے دلی وہ لوگ تب ہی شفٹ ہو گئے تھے کچھ سالوں میں میرا بیبیاہ ہو گیا اور میں آج کل ممبئی میں ہوں اور یہ سب آج کیوں یاد آ رہا ہے کیونکہ آج میری بیٹیا کا سول وہاں جنم دن ہے اور دکشا دلی سے آ رہی ہے اس کی شاملی اور میری کانپور کا جنم دن ایک ہی دن ہے کیا اپنی پہلی اولاد کو بھولنا اتنا آسان ہے نہیں دلکل بھی نہیں دو بیٹوں کے بعد بھی دکشا اور شاملی کا موہ رہا اور وہ یہ موہ کانپور میں پورا کرتی ہے میری بیٹی میں پورا کرتی ہے میرا پورا من ہے کہ کانپور کا کنیادان ادھیر اور دکشا ہی کرے کابیا کی بھی جان بستی ہے اپنی دکشا موسی تینکیو